اسلام علیکم جی توریئر سوڈنٹس کیسے آپ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو سٹیٹسٹکس کی پارٹو کی ایف جو ڈویلف کلاس کی سیکنڈ یئر کی تیاری وہ بہت اچھی ہو گئی ہوگی لہٰذا آپ نے کہ کیا کرنا ہے دوزار انیس اور دوزار اکیس کا میرے پاس پیپر ہے اوبجیکٹیو بھی سالوڈ ہے اور سبجیکٹیو بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے انہیں اچھے طریقے سے جاتے ہوئے ان questions کو لازمی پڑھ کے جانا ہے یہ questions بہت بہت زیادہ important ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دوزار اکیس کا بورڈ کا پیپر بنا تھا لیکن ہوا نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ دوزار اکیس والا جو پیپر ہے یہ دوزار انیس کا ہے دوزار اکیس والا اسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اوبجیکٹیو بھی اور سبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے اسی کے questions آجیں دوزار اکیس والے کے لہٰذا آپ نے یہ ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھ نہیں ہے تو یہ short questions دیکھ لیں statistics کا یہ paper ہے part 2 ہے یہ short questions آپ note down کر لیں آپ نے انہیں اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اور snapshots لے لیں اس کی اچھے طریقے سے یہ section 2 ہے long portion کا جو حصہ ہوتا ہے statistics کا اب ہم دیکھتے ہیں جی دوزار انیس کا جو objective paper تھا solved آپ کے سامنے ہے اسے آپ اچھے طریقے سے اس معروضی کو prepare کر لیں اور دوہزار اکیس کا جو paper ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں اس کے بعد میں share کروں گا وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے prepare کر لینا ہے انشاءاللہ والعزیز آپ pay plus grade میں کامیاب ہوں گے یہ معروضی دیکھ لیں یہ جو answers ہیں یہ board کی official key کے مطابق میں نے solve کیا ہوا paper the whole area under the normal curve is one ٹھیک ہے یہ distribution ہے normal یہ اس کا 20 answer ہے تیسرے کا b جز ہے چوتھے کا c جواب درست ہے پانچھوے کا a ہے چھٹے کا a ہے ساتھوے کا a ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے prepare کر لینا ہے questions سے معروضی بہت زیادہ important ہوتی ہے کیونکہ معروضی آپ کو پتہ 17 marks کی ہوتی ہے یہ معروضی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں 2021 کا جو paper ہے جو board نے official بنایا تھا لیکن لیا نہیں تھا ہو سکتا ہے وہی paper جو ہے وہ 2022 میں لے لیں تو چلیئے 2021 والا paper دیکھتے ہیں جی تو یہ students آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2021 کا objective paper ہے objective paper کو ہم بات میں دیکھیں گے پہلے ہم subjective کو دیکھ لیں کیونکہ subjective کا زیادہ portion ہوتا ہے میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں 2021 میں paper بنا تھا یہ board کا paper intermediate part to 12 class لیکن ہوا نہیں تھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہی آپ کا 2022 میں paper آ جائے لہٰذا آپ نے یہ جو questions ہیں 2021 کے یہ اچھے طریقے سے prepare کر لینے statistics والوں نے write any four properties of normal distribution یہ questions میں scroll down کر رہا ہوں آپ انہیں note down کر لیں اور اچھے طریقے سے prepare کر لیں یہ subjective portion کے questions ہیں اس کے بعد ہم جو objective paper ہے وہ دیکھیں گے یہ long questions ہیں آپ کے یہ آپ نے اچھے طریقے سے prepare کر لینے ہیں ٹھیک ہے یہ long questions ہیں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دیکھیں 2021 کا paper ہے 12 class ہے ٹھیک ہے paper code بھی لکھا ہوا ہے paper 2 ہے اور یہ objective portion ہے ہمارے پاس 17 number کی objective ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں سے آپ نے انشاءاللہ 17 out of 17 marks لینے ہیں تو پہلا دیکھیں in standard normal distribution mean is zero ہوتا ہے normal distribution is uni model ہوتا ہے ٹھیک ہے the normal distribution the area above the third quartile is 25% ہوتا ہے quartile ذاری بات اچھو تھے اسے کہتے ہیں تو complete list of sampling units is called sampling frame باقی آپ questions کی statements دیکھ لیں اور یہ جو highlighted ہیں یہ اس کے answers ہیں اچھے طریقے سے اسے آپ اس objective کو لازمی prepare کر کے آپ نے پھر paper دینے جانا ہے جی تو یہ سٹرینٹس یہ تھا سٹیٹسٹکس کا 2021 کا paper جو امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2022 میں ہی آ جائے لہٰذا آپ نے اسے اچھے طریقے سے دیکھ کر prepare کر کے پھر جانا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک plus grade کے ساتھ کامیابی عطا کرے thanks for watching this video اللہ حافظ bye bye اور اگر آپ نے میرا youtube channel subscribe نہیں کیا تو وہ kindly جلدی سے میرا youtube channel subscribe کر لیں تاکہ تمام جتنے بھی papers ہیں آپ کے part 2 کے آپ fa سے ہیں ic s سے ہیں ائیکام سے ہیں ڈی کام سے ہیں یا fse سے ہیں تو تمام کے تمام جو سابقہ papers ہیں وہ انشاءاللہ والعزیز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے میرا channel جلدی سے subscribe کر لیں اللہ حافظ